بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم حامد خان صاحب جازاب جعفری صاحب مکلہ کابرین خواتین و حضرات السلام علیکم میرے ساتھ ایک زیادتی یہ کی گئی کہ میں نے یہ درخواست کی تھی کہ میں حامد خان صاحب سے پہلے تطریف کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میرے سینئر ہیں مگر حامد خان صاحب نے خود یہ بات نہیں مانی میں ایک لے پرسن ہوں آپ وکیل ہیں میری گفتبو مختلف انداز کی ہوگی میرے لئے پاکستان کا آئین بڑی اہمیت رکھتا ہے مگر میرے لئے اور یقیناً آپ سب لوگوں کے لئے اللہ کا آئین اللہ کا قرآن اللہ کی بات میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصوائے حسنہ سب سے پہلے فرماتا ہے حاکموں کے قصد کو کہتا ہے کہ تفکمو بالعدل کہ عدل کے ساتھ احکامات کرو اگر حاطب یہ بات نہیں کر سکتا تو یقیناً وہ فیلئر بنتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور والا سب سے بڑی چیز آپ یہ بتائیے کہ لوگ کسیے جسویوں کریں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالموں کی مدد کرو تو صاحبہ نے پوچھا کہ ظالموں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں ہم تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو اہمیت دیں انہوں نے کہا کہ ظالم کو ذلک کرنے سے روکا جائے یہ ظالم کی مدد ہوتی ہے یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے تو میں ایک عبانی کیسیت سے آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں اس کے اندر میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے میرے نبی کو یہ کہتے سنا کچھ تین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے کون سے تین لوگ اور آج کلکی سیاست میں اور پاکستان کے اندر وہ آپ کو نظر آ جائیں گے میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون تین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے ان میں یہ کہا کہ ایک بقیل اور کنجوس ہو دوسرا جو دھو کے بعد ہو اور تیسرے یہ کہ خیانت کرنے والا افسر ہو یا جج ہو جو خیانت کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا تو میں تو ان چیزوں کا پیروکار ہوں میری تو خواہش وہ ہے کہ ویسا پاکستان بنے جس پاکستان کے اعتبار سے حامد خان صاحب نے اور عمران خان صاحب نے مل کر پاکستان تحریق انصاف کی داگ بیل ڈالی کی وہ پاکستان چاہیے وہ پاکستان چاہیے جو قائل عاظم نے جس کے متعلق سوچا تھا جہاں پر انصاف ہو عورتوں کے ساتھ انصاف ہو ملزوم کے ساتھ انصاف ہو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی کی شروعات کے اندر ان کی شہرت کی بنیاد انصاف تھا ان کی شہرت کی بنیاد وہ کمیونٹی تھی جس کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی ریاست تو بعد میں بنی ریاست تو جب بنی جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی اور ضرورت پڑی کہ جناب آپ سب چیزوں کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے آپ اس بات سے بھی واقف رہیں کہ اسلامی ریاست کا قانون جو تھا وہ کبھی ریاست میں نہیں بنایا اسلامی ریاست کا قانون حقہہ نے علماء نے اپنے فیصلوں کے جریعے بنایا یہ تو آئین کی تاریخ جو ہے کسے سو سال میں ہے وگر برنا عثمانی سلطنت زمانے تک یہ بات تھی کہ قانون تھا اللہ کا انٹرپریٹیشن تھا مفتیوں کا جو کمیونٹی سے انصاف دیتے تھے جو کمیونٹی میں انصاف کرتے تھے تو وہاں سے انسپریشن دیا جاتا تھا میں آپ کو ان قاضیوں کا ذکر کرتا ہوں جن قاضیوں پر نے اسلام کی تاریخ نہیں تھی اس حوالے سے قاضی ابو عمر قاضی ابو عمر جب چونیس گئے تو انہوں نے جانے سے پہلے یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں میری چینے دیکھ لو میری ایک بیوی ہے وہ میرے ساتھ ہے میرے ساتھ ایک گھٹری ہے جو کتابوں کی گھٹری ہے میرا ایک چوبہ ہے چند تپڑے ہیں اور میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں چونیس چیف قاضی بن کر اور جب واپس آنگا تو پھر میرا حساب لینا کے لیے ہی یہی چیزیں میرے پاس ہیں اور جب وہ بوڑے ہو گئے ریٹائر ہو کر جب واپس آئے پھر انہیں بجمار بندرگاہ پر جمع کیا اور کہا کہ دیکھو جو تین چیزیں لے گیا تھا وہی تین چیزیں لے کر آیا ہوں یہ وہ پاکستان ہے جس کے اندرس کسی کے اوپر آپ سواز کریں گے لیہ سے شروع کرو دس پندرہ بیس سال میں زبا مر جائیں گے دس پندرہ بیس سال میں ثبوت ہتم ہو جائے گا اس کے پاس میرا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا اور آپ کو میں یہ بگیاد لیلانا چاہتا ہوں کہ ایک چیف جسٹس جسٹس سعید عزمہ صدیقی نے ایک محفل میں یہ کہا جب وہ چیف جسٹس ہے کہ ہار والا کیس اوپن اٹشٹ کیس ہے نتیجہ لیا ہوا وہاں بھی ایک آڈیو ریکارڈنگ ریلیز بھی جہاں کسی جج کو کچھ کہا جا رہا تھا پھر وہ کیس دوبارہ سہلی کریے گیا اور ہتم ہو گیا یہاں پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ لوگ یہی شرار سے کرتے ہیں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جس بنیاد پر یہ چھجل چھے ججلز کھڑے ہوئے ہیں وہ بنیاد کیا ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ آڈیو ریکارڈنگ کی جاتی ہیں وہ بنیاد یہ ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ کی جاتی ہیں اور کتنا ظلم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا آپ کو پاکستان سنانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک دھر پر دستک کیے چروازے پر کوئی آباز نہیں آئی تو انہوں نے کھڑے ہو کر دیوار سے اوپر جھاکا تو لوگ شرار نوشی کر رہے تھے تو ان کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے یہ کہا کہ کلاب حلیفہ ہے کلاب فیصلہ کر دیئے تو میرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی میں کیسے فیصلہ کروں گا میں نے انسان کی پر ایک پروچ کیا ہے اللہ خجے معاف کرے اور وہ زمانہ ہم آج دیکھ رہے ہیں جہاں آپ کی آواز آپ کی باتیں لوگوں کے ویڈیوز ریکارڈ کی جاتے ہیں ذرا تصور کیجئے یہ دیوت سب سے بڑی دیوت ہے کہ آوٹ آف آن ٹیکس باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں میں ہمیشہ اس کے خلاف تھا مگر یہاں سب ٹیلیویزن پر ہر جگہ جنابیہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے مگر کنٹنٹ دیکھو کنٹنٹ کے سنداتے دیکھیں آپ سب یہاں ماں باپ ہیں آپ سے میں گزارت کرتا ہوں کہ آپ کی اور آپ کی بیوی آپ سے شوہر کی کوئی بھٹو ہو اپنی اولاد کے لیے کی کوئی بھٹو ہو وہ اولاد کے کانوں کے لیے نہیں ہوتی یہ کیسا ہے کہ ہماری بھٹو اور لوگوں کی بھٹو عام کی جاتی ہے اور صرف سرارتاں عام کی جاتی ہے دیشنگلی کے حالے سے ریکارڈنگ کی جاتی ہیں اور یہ معاشرہ ختم تباہ کیا جا رہا ہے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایلیس کیسچر ہے جو پاکستان میں ہو گیا ہے دیرین ایس کوگلو اور جیمز رابنسن کی کتاب ہے ایکنامک اوریجنز اپ ڈکٹیٹرشپ وہ کہتا ہے کہ جمہوریت حادثاتی اعتبار سے آتی ہے یعنی کہ لوگ کوشش کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں تو میں بکڑا آپ سے مزارش کرتا ہوں کہ جد و جہد کرو پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت حادثاتی اعتبار سے آئی ہے اور ذرا سن لیے تین واقعات جنابی علی ایوب خان کا ایلیٹ کیاپچر تھا اور ایلیٹ کیاپچر میں آپ کو بتا دوں ایلیٹ کس کو کہتے ہیں ایلیٹ فوجوں کو کہتے ہیں تاریخ یافتہ لوگوں کو کہتے ہیں بکڑا کو کہتے ہیں جو ایلیٹ ہیں انہوں نے کیپچر کیا پھر حادثہ ہوا اکھتر کا پھر جمہوریت آئی پھر ذیعولہ صاحب نے پھر کیپچر کیا پھر حادثہ ہوا ذیعولہ صاحب کا آسنا پھر جمہوریت واپس آئی اس کے اندر بھی شرارت ہوتی رہی پھر مشہرہ صاحب نے کیپچر کیا پھر بینظیر کی شہادت بھی پھر جمہوریت واپس آئی تو پاکستان جو ہے وہ حادثاتی اعتوار سے اس کے اندر جمہوریت آئی ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دو چیزوں پر میں اپنی گفتو ختم کروں گا نمبر ایک کہ انصاف کب بول بالا جب تک پاکستان میں نہیں ہوگا پاکستان آزاد نہیں ہوگا مینڈیٹی امنا کو رہا کرو امنا کو رہا کرو امنا کو رہا کرو میری دو درخواستیں تھی جو دوسری ہونے والی تھی اس کے نعرے آپ نے لگا دی میری پہلی درخواست یہ تھی کہ منڈیٹ کی قدر کرو منڈیٹ انصاف سے آیا ہے لوگوں نے دستک دی ہے پاکستان میں انصاف وہیں سے شروع ہوگا اور دوسری میری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف ہو اور عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے یہ ذمہ داری ساری قوم کی ذمہ داری ہے بہت سکتا ہے خان بچائے گا پاکستان خان بچائے گا پاکستان خان بچائے گا پاکستان ساری خاندین جیسے تھے اور کیا جانو سکتان idag وہ ہے